بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتینا چلے اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ امریکن نیوی کو چائنی سب میرین کی وجہ سے بہت زیادہ تھریٹ کا سامنا ہونے والا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ ایسے کام کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے یا پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ امریکن نیوی کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ انٹی سب میرین وارفیر کے اوپر جا رہا ہے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ جس کے اندر ایمکیو نائن ریپر جو ڈرون ہے جس کا سی برجن جس کو سی گارڈین کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ایک پاڈ لگایا ہے اس پاڈ کے اوپر دس چوبز لگی بھی ہیں جن کے اوپر سے آپ دس سونو بوئیز جو ہیں وہ پانی کے اندر پھینک سکتے ہیں جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو سونو بوئیز ہوتی ہیں وہ سب میرین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کام آتی ہیں اب ایک خبر آئی ہے کہ ایمکیو ایڈ جو ہیلیکاپٹر ہے یہ ایک ڈرون ہے بسیکلی یہ ایک انمینڈ ڈرون ہے یہ کسی بھی بڑے شپ کے اوپر یا فریگیٹ کے اوپر یا ڈسٹرائر کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے اور شپ کے اوپر سے یہ فلائے کر سکتا ہے اس کو فلائے کرنے کے لیے کوئی لمبے رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جس لائک ایک خیلیکاپٹر ہے اور اب ایمکیو ایڈ ڈرون کے اوپر نورتھ روپ گرمن نے دو پاڈز لگائے ہیں ان دو پاڈز کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دونوں پاڈز کے اوپر الگ الگ چوبیس چوبیس ٹیوبز ہیں یعنی کہ ٹوینٹی فور ٹیوبز آن ایچ پاڈ تو یہ فورٹی ایٹ ٹیوبز بن جاتی ہیں تو یہ تو کافی زیادہ ٹیوبز ہیں اور آپ اگر فورٹی ایٹ سوانو بوئیز جو ہیں اٹ ای ٹائم پانی کے اندر ایک جہاز جو ہے یا ایک ڈرون جو ہے وہ پھینک سکتا ہے تو یہ تو بہت ایفیکٹیو کام ہو جائے گا تو آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک ایمکیو ایٹ ڈرون ہے اگر یہ فورٹی ایٹ سوانو بوئیز پانی کے اندر پھینک سکتا ہے تو یہ تو پی ایٹ اور دوسرے تیسرے ایمپی ایز یعنی کہ جو میری ٹائم پٹرول گیٹ کرافٹ ہیں ان کے مقابلے میں بہت سستا یہ کام کر سکتا ہے جب میں نے آپ کو وہ ویڈیو بنا کے دی تھی ایمکیو نائن ریپر ڈرون کی تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف دس سوانو بوئیز جو ہے وہ پھینک سکتا ہے اس کے اوپر ایک پارڈ لگتا ہے جو کہ صرف ایٹ ای ٹائم دس سوانو بوئیز پانی میں پھینک سکتا ہے لیکن اب اس ڈرون کو دیکھا جائے تو اس میں تو 24 ایک سائٹ پہ و 24 دوسری سائٹ کے اوپر انہوں نے پارڈ لگا دیا تو یہ تو بہت بہترین کام کر سکتا ہے پلس یہ زیادہ ایفیکٹیو لی کس طرح سے کام کر سکتا ہے وہ جو ایمکیو نائن رون تھا اس کو تو لینڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اڑنا پڑتا تھا کیونکہ اس رون کو اڑنے کے لیے ایک لمبے رنوے کی ضرورت ہے جبکہ اس ایمکیو ایٹ سی رون کو تو اڑنے کے لیے کسی بھی لمبے رنوے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اپنے فریگیٹ سے یا دسٹرائر سے اڑے گا اور پانی میں جا کے تو یہ سونو بوئیز پھینک دے گا اس کے بعد یہ واپس آ کے اپنے فریگیٹ یا دسٹرائر کے اوپر لینڈ کر جائے گا پھر وہاں سے ری لوڈ کر لے گا سونو بوئیز اور پھر اور جا کے دوسرے ایریے کے اندر یہ سونو بوئیز پھینک دے گا تو میرا حیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے اس ایمکیو نائن ڈرون سے یہ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں ان سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے اس وقت امریکن نیوی جو ہے وہ رشین اور چائنیز نیوی کی سم میرین سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان سم میرین کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم فکس ونگ لانگ رینج ایمپی ایس کا بھی سہارا لیں گے یعنی کہ جس طرح پی ایٹ جس طرح کے پی تھری سی اورین ہو گئے اور اس کے بعد ہم مختلف ڈرونز کا بھی سہارا لیں گے جیسے ایمکیو نائن بھی ہو گیا یہ جو سی گارڈین تھا جس کے اوپر میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ویڈیو بنا کے دی تھی اور اب یہ ایمکیو ایٹ سی ڈرون لگتا ایسے یہ کہ اس وقت امریکن نیوی جو ہے وہ اپنے تمام ایسٹس جو ہیں وہ ایک ہی طرف جھونک رہی ہے اور ان کا کیا مقصد ہے انٹی سم میرین وارفیر یہ جو ایمکیو ایٹ بھی ڈرونز ہیں یہ کیا کام کر سکتے ہیں یہ بسیکلی آئی ایس آر کے لیے بنائے گئے ہیں انٹیلیجنس سربیلنس اینڈ ریکونیسنس اس کے بعد یہ جو ڈرونز ہیں یہ تقریباً بارہ گھنٹے ان کا لوائٹر ٹائم ہے یہ بارہ گھنٹے تک اڑ سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سونو بوئیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو بیٹریز لگی ہوتی ہیں یہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ نارمل کچھ بھی چیز کے اندر جو بیٹریز ہوتی ہیں آپ کے موبائل کے اندر اس دیکھ لیں تو جو بیٹری ہوتی ہے وہ کچھ دیر یوز ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ ریچارج کرنا پڑتا ہے لیکن سونو بوئی کو آپ دوبارہ ریچارج تو نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اسی ایریے کے اندر آپ کو دوبارہ سے سونو بوئیز پھینکنی پڑتی ہیں تو یہ جو بار بار ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفل والا جو کام ہے یہ ایک ڈرون اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ بار بار اس ایریے کے اندر اپنا لانگ رینج ایم پی اے بھیجیں لانگ رینج میری ٹائم پٹرول ائرکرافٹ بھیجیں آپ اس ڈرون کو یوز کر سکتے ہیں اور ایفیکٹیبلی یوز کر سکتے ہیں اور سستے سے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو ایک جو چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو کہ میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ کچھ ہی دنوں کے اندر یہ دوسری خبر ہے جو کہ انٹی سمبرین وارفیر سے ریلیٹیڈ ہے اور امریکن نیوی کی طرف سے آئی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں مجھے تو ریزن یہی نظر آتی ہے کہ چائنیز نیوی جو ہے وہ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امریکہ جو ہے اس نے اپنا پورا جو منصوبہ ہے وہ یہ بنا لیا ہے کہ ہم اپنے تمام تر جو وسائل ہیں ان کو انٹی سمبرین وارفیر کے اوپر جھونگ دیں گے اس کے بارے میں دوستو آپ کی کیا رہا ہے پلیز اپنی رائے سے ضرورہ کا کیجئے گا میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ